جب پہلی دفعہ سروت اور میرا بریک اپ ہوا تھا تو سروت چلی گئی تھی تو میں بالکل ہی ڈسٹروئ ہو گیا تھا اب شاید میں سروت سے بھی دوبارت پیار نہیں کر سکتا لیکن اس بہت سکے دی تھا سر یہ کیا پڑ گئی تھی آپ کو اتنا کریسائز بھی ہوئے اتنی باتیں چلیں جم مار دیا میں نے دیکھا کہ شہر کے بیس میں ایک دھریہ ہے وہ بیس فوٹ گہرا دھریہ ہے گرین کلر کا پانی میں نے کہا کہ اس میں تو جانے ہے میں نے کھڑا ہوا تو میرا دماغ مجھے کہہ رہا ہے مت مارو جب میں عمران خان سے ملنے گیا تھا تو ہم لوگ روبرٹ فروسٹ کی بات کر رہے تھے پاکستانی پولیٹیشن روبرٹ فروسٹ کی بات کر رہے جیسے انسان کے چہرے میں اللہ نے حسین چہرے بنا دیا آپ نے کوئی نیا فارمیلہ جاد نہیں کرنا ہے آپ نے صرف جیسے آرٹسٹ کا سٹائل آف ورک ہوتا ہے آپ نے صرف اللہ کی سٹائل آف ورک کو observe کرنا ہے اسی کو سیکھنا ہے اور اسی کو ری شیپ کرنا ہے آرٹسٹ کیا ہوتا ہے؟ آرٹسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے ارد کے چیزوں کو دیکھتا ہے observe کرتا ہے اس کو ریکریئیٹ کرتا ہے سو ایک آرٹسٹ پلاسٹک سرجن وہ ہوتا ہے جو ایک انسان کو دیکھتا ہے اور جو observe کرتا ہے اسی کو ری شیپ کرتا ہے فہد مرزا سر کیسے ہیں آپ؟ very well thank you very well پہلے تو مجھے بتائے گا میں آؤں گا آپ کے کام کی طرف کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے بہت confusion سے وہ clear کرنی ہے پہلے مجھے بتائے گا سر یہ سٹارٹ کیسے کیا یہ پلاسٹک سرجن ہونا میڈیکل سے موڈل کے طرف آنا ایکٹنگ کرنا یہ کیا ہوا ہے سر یہ اب چونکہ میں 42 سال کا ہو گیا لگنی رہے صرف اسے 42 سال کے اپنے پر پہ آپ نے کام کیا ہے نہیں نیوہ دینے والے کحسان ہے you know you can't beat the genes بہت اب چونکہ میں اس پوئنٹ پہ آ گیا ہوں تو میں میں آئی لوک باکت مائی لائیف تو مجھے اب سمجھ آتا ہے کہ زیادہ میں نے نہیں کیا ہے یہ سکرپ لکھی ہوئی تھی and I was bought to this point میں نے تو اپنی ہر ممکن کوشش کری کہ میڈیسن سے بھاگ جاؤں ڈاکٹر نہیں بنوں چھوڑ کے امریکہ چلا گیا واپس آیا پھر میں تو پلاسک سرجن بننا بھی نہیں چاہتا تھا because my father was an orthopedic surgeon so مجھے تو لوگ کہتے تھے بچمن میں بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تم بڑے ہو کے کیا بنوں گے مجھ سے پوچھتے نہیں تھے مجھے تو بتاتے تھے کہ تم نہیں بننا ہے نہیں کہ یہ تو orthopedic surgeon نہیں بنے گا یہ بھی نہیں کہ ڈاکٹر یہ بھی نہیں کہ سرجن orthopedic surgeon اورٹھپیڈکس میں گیا میں اور مجھے سمجھ نہیں آئی تو پھر میں جنرل سرجن بننا چاہتا تھا اتفاق سے میڈیگ روٹیشن کی انسل ہو گئی تو مجھے پلاسک سرجی لینی پڑی اتفاق سے ہو ہے that's what i'm telling you اگر میڈیگ روٹیشن کی انسل نہیں ہوتی تو مجھے پلاسک سرجی نہیں لیتا وہ ایک مہینے کی روٹیشن نہیں کرتا وہ نہیں کرتا تو میں جنرل سرجن ہوتا so i didn't do much and i would also like to tell all of you people out there especially جو youth ہیں because i can understand اس وقت ملک میں حالات ایسے ہیں کہ کوئی security net نہیں ہے کوئی safety net نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ سب آپ نے خودی کرنا ہے اور on the face of it سب آپ نے خودی کرنا ہے اور میں اس وقت سے گزرا ہوں کہ you know i mean father was well to do but سب کرنا تھا تو خودی کرنا تھا رکشوں میں جانا بسوں میں جانا عدیشن جانا college جانا library جانا پڑنا but i can tell you one thing that there is a plan and there is a solid being behind you who is guiding you so اتنا نہیں گھبران ہے relax بھائی کیا سر آپ نے بھی یہ نہیں تھا کہ بہت سارے پیسے تھے تو سب کچھ بہت easy ہوگی نہیں پیسے تو بہت کبھی نہیں اب تو سکرٹ بھی ادھار پہ پیتے تھے بھائی تو پیسے تو کبھی پیتے نہیں تھے پیسے تو ابھی تھوڑے بہت آئے ہیں but میں ہی بتا رہا ہوں کہ انزائیٹی اور سٹریس بہت تھی کہ کیسے ہوگا بیس ہزار پہ تنخواہ ہے کیسے ہوگا وہ تھانک گوڑ وہ پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے سٹرائک پہلے تو بارہ ہزار تھی سٹرائک کری تو بارہ ان بیچارے جیل ویل گئے ہوتا ہے یہ پنجاب میں ہی جیل جاتا ہے فائدہ سندھ میں ہوتا ہے تو ہماری بارہ ہزار سے 20,000 تنخواہ ہو گئی پھر چالی سے ہزار ہو گئی پھر 60,000 میرے پھر 20,000 میرے پھر loose میرے پھر اللہ کتھ رہا ہزارہ سٹریторы سٹیتو ہزارہ آج بھی اگر اید کے کا اکتھ آپ پر جب ہافت بنس ملتا تھا 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 ہی کھوشی ہوتی تھی کہ 30,000 ہفتوں ہی کھوشی ہوتی تھی کہ 30,000 مل گئے it's such a nice feeling but but long and short is that for all the youth out there right now I want to tell them and all of you here that there is a plan for you also گھبرانہ نہیں ہے پریشان نہیں ہونا ہے گھبرانہ نہیں سر وہ اللہ گھبرانہ تو نہیں ہے نہیں نہیں وہ بھی گھبرانہ نہیں ہے وہ بھی اپنا کام کر گیا ہے کر گیا ہے ہاں وہ بھی اپنا کام کر گیا جو اس کا رول تھا وہ کر گیا ہے آگے جو ہوگا وہ بونس ہوگا he's done his bit سر آپ نے تو بہت آواز اٹھائی خیر ویسی ان دنوں میں کسی آواز نہیں اٹھا یا آپ نے تو پھر بھی اٹھائی ہے آپ نے تو سر چیف جسس کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہے ویسی بالکل میں اپریشیٹ کیا ہے بکوز یہی وقت ہوتا ہے جو نیشن کی دیسٹنی کو ڈیفائن کرتا ہے کیا بات ہے کہ یہی ٹائم ہوتا ہے which defines the destiny of nations I mean you know let me just finish this one thing then I'll come back to that so for all the youth out there moment میں رہنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ آپ اپنا بیٹ کریں اپنے آپ کو limit نہیں کریں do the best that you can اور باقی چھوڑ دیں آپ کہاں end up کریں گے یہ آپ کے نہ اوقات کی بات ہے اور نہ آپ کے ذہن میں آئی نہیں سکتی یہ بات اور اگر آپ اس میں گسیں گے زیادہ تو آپ صرف اپنے آپ کو limit کریں گے کیونکہ there's an intelligence beyond the intellect اور جو اللہ کا فہم ہے اور جو اللہ کا plan ہے is way beyond anything that you can copy وہ ہمشہ خصورت ہوگا آپ کے لئے اگر آپ کا ایمان ہے اللہ کے plan پہ تو اگر ایمان ہو یا نہ ہو اس کا plan پھر بھی ہو رہا ہے it doesn't matter what you do he will do what he has to do اور ہوگا وہی جو چھوڑا ہے ہوگا وہی تو ہو چھوڑا ہے so just chill, relax, submit, surrender and have a great time سر یہاں تک تو ٹھیک ہے ایک طرف آپ جاکت نیشنل کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف یہ ایکٹنگ, موڈلنگ یہ کہاں سے start ہوا یہ کیسے ایک طرف سرچان مجھے بچپن سے ہیرو بننے کا شوق تھا تو ریال لیف ہیرو تو آپ تھے وہ تھا وہ تو شوق تھا بچپن سے بچپن سے بچپن سے کیسے سکرین پہ آنا ہے سکرین پہ نہیں آنا ہے ہیرو بننا ہے ہیرو بننا ہے پھر دن I realized کہ the closest way to being a hero is to come on screen لیل تھی چھوڑا یا بچپن سے بہت طریقے ہوتے ہیں ہیرو بننے کے کچھ real life ہیرو بھی بن سکتے ہیں پھر پھر دن I realized کہ the closest way to being a hero is being an actor سو ایکٹنگ کا بڑا شوق تھا مجھے یاد ہے کہ جب میں ڈاو مڈیکل کالج میں آج بھی ساکب ملک is a good friend ساکب کھر آتا ہے ہم you know to like he comes over تو آج میں ساکر کو یاد دلاتا ہوں کہ جب میں ڈاؤ کے فائنلیئر میں تھا مجھے یاد ہے میں نے اپنا فائنلیئر کا ایگزام دیا یہ فورتیئر کا اور فورن میں سٹوڈیو گیا میں نے سنا تھا کہ ساکر ملک یہاں پر سیفگارڈ کا ایڈ شوٹ کر رہے اور شاید موقع مل جائے کہ آپ کی جھلک آ جائے تو میں چھ گھنٹے ایگزام دینے کے بعد لائن میں کھڑا رہا ہوں دو سو بندہ تھا شاید مجھے چانس مل جائے اور فائنلی ساکر نے میرا ہاتھ چوز کیا کہ اس کا ہاتھ بہت اچھا ہے اس کے ہاتھ کو ہم شوٹ کریں گے صرف ہاتھ کے لیے صرف ہاتھ کے لیے اتنے گھنٹے پر اتنے گھنٹے تو آج میں ابھی ساکر مہرین جبار اور یہ سارے سروت یہ سب ہم گھر پر بیٹھے ہوئے تھے سائم صادق جوئی لینڈ والا ہمارے گھر پر تو میں ساکر کو یہ کہانی یاد دلا رہا تھا صرف ہاتھ کے لیے دیکھو مجھے اس وقت بھی ٹیلنٹ کی پہچانتی دوارا ہاتھ پلاسٹک سے ہر لیے یہ بھی ٹیلنٹ وہ لے رہے ہیں ہاتھ ہو گئے میں نے پہچان لیا کہ دوارا ہاتھ دیکھو میں نے ٹیلنٹ اس وقت ریکنگنائز کر لیا سو ایکٹنگ کا بہت شوق تھا پہ پہلی دب آپ کا ہاتھ آیا تھا پہلی دبا میرا ہاتھ آیا تھا سر سروت سے آپ کی کیسے ملاقات لیے سروت سے میری ملاقات ایک کومن فرینڈ کے تھوئے سروت کی نظر آپ پہ کسے پڑی سروت کی ہی نظر پہ پڑی سروت کی ہی نظر پہ پڑی مار دے کی مجھے ہمارا ایک کومن فرینڈ تھا ہیس ان کینیڈا ناو ہیس ایک ہمارا ایک بس فرینڈ چائلوڈ فرینڈ سو سروت وہ اندرس ویلی میں سروت پڑتی تھی تو وہ بھی ایک آرٹس تھا سو دے سمہاو نیو ایچ اوڈر سروت بھی ہی ناو مجھے اچھی لگی ایک دوست ہے پھر ایک دن کیا ہوا کہ آپ کے دل کو پتا ہوتا ہے آپ کا دماغ کہانیاں بنا رہا ہوتا ہے یہ نہیں وہ نہیں ایسے نہیں ویسے نہیں اس سے ایسے your heart knows ایک دن کیا ہوا کہ تو ہم پھر ملتے چلتے تھے کیا ہوا ایک دن ہم ایک پارٹی میں گئے تو وہاں سروت میرے ساتھ کی تو سروت جیسی انتر ہوئی نا ایک لڑکی نے سروت کو دیکھا اس نے کہا مجھے کون ہے جب اس نے یہ بولا نا تو میرے دل میں اوہ نو اوہ نو ای 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 نو سارے میری محبت جاگ گئی نا لیکن سو فار میں فر گرانٹید لیتا تھا کہ ایسے اچھا دوست ہے یہ پھر ایسے اچھا دوست ہے یہ اور ایسے اچھا دوست ہے یہ کون ہے ایسے اچھا دوست ہے یہ میری ہے ایسے اچھا دوست ہے ایسے اچھا دوست ہے ایک دم سے آپ آگئے پوچھنے پر چھوڑتا تھوڑی پر میں بات آگئی تو بس ٹھیک ہے بھائی تو وہاں سے گرین سنگل تھا یا پہلے فیل کر گئے تھے یا میں بولوں گا تو وہاں سے لڑکا تبھی کچھ کرتا ہے جب آگے سے گرین سنگل آنے شروع ہوتا ہے جنرلی جیسے تمہاری شرٹ گرین ہے میری زندگی میں حالات ایسی گرین رہے ہیں ہمیشہ گرین گرین رہے ہیں ہمیشہ گرین گرین رہے ہیں آگئی سے بھی سامنے سے گرین گرین رہے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں جنرلی جب میں بولتا ہوں وہ اوکی ہو جاتا ہے اتنے اچھے سے بولتے ہیں اوکی کی آواز آتی ہے بلکہ کبھی کبھار تو ایسے ہوتا تھا کبھی کبھار تو ایسے ہوتا تھا کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہوتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ hell hath no fury like a woman's gone کبھی کبھی تھی ہوتا تھا کہ کالج کے اندر یا اس کے اندر آپ کسی کو پسند آگئے لیکن آپ کو پسند نہیں آئی تو وہ کیسے ٹکل کرتے تھے پھر میں بتا رہا ہوں تو پھر ہوتا 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 تھا کہ پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے ٹکل کریں کیسے ٹکل کریں پہلے سمجھے ٹکل کریں کوئی کبھی 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 keep them as a friend yet I want to let them know that this is not happening so اس کا I've realized that you so people will make a go at you and you ignore it as if nothing happened کرنا یہ چاہیے ہاں انہوں نے کچھ بولا آپ نے بالکل ignore کر دے کہ وہ ہوا ہی نہیں اچھا وہ دوبارہ بولا دوبارہ بولا آپ نے دوبارہ ignore کر دیا دوبارہ ignore کر دیا گریجوری سمجھ میں آ گیا اور آپ نے وہی comfort level وہی رکھا اور آپ نے جج نہیں کیا اور آپ نے دکھایا کہ اگر آپ نے منع کر دیا تو کوئی آپ ان کو انکو 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 نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں so in a very loving manner where all the advances you just let go through you and yet you continue being the same way you are so then very quickly most people understand کہ یہ ایک ہے اور پھر ان کے اندر پھر یہیسی وک وک کی بات ہوتی ہے when you meet someone suddenly you feel something یہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے so جب وہ ہوا انکو بھی feel ہوا جیسے thoughts آتی جاتی ہیں feelings آتی جاتی ہیں یہ بھی آئی گئی they also then become okay then also they're like friends this is fair enough yeah so ہاں تو وہ ہو جاتا ہے so i think that's a smart mature way of handling تو سرود کو آپ نے بہتے گریس فولی مطلب کہ i want to get married وہ حالہ سین تھا یا اب پہلے سروع ہوا نہیں پیار پیار ہوا اقرار ہوا پھر اس کے بعد فون پر باتے ہوئیں فون پر باتے ہوئیں crazy پیار ہوا اور اتنا پیار ایسا پیار ہوا کہ میں نے اب شاید میں سرود سے بھی دوبارہ تھا پیار نہیں کر سکتا because وہ بہت scary تھا وہ بہت scary پیار تھا it's too scary تو اس میں scary کیا تھا سر پیار میں مطلب وہ وہاں سے تو green signal already تھا scary تو تم ہوتا وہاں سے green signal نہیں ہوتا اور آپ depression میں جاتے کہ scary یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان سے اتنا پیار کر لیتے ہیں کہ آپ نہیں برداشت کر سکتے کہ اتنا پیار کر لیتے ہیں آپ کا کلیجہ بھٹنے لگتا ہے you can't contain it اتنا پیار کر لیتے ہیں کہ جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے گھر کی طرف جاری ہے تو جب پہ گھر پہنچے گی نہیں آپ کی سانس نہیں آئی گی تو آپ کام کب کر رہے تھے وہ تو میں کالیج میں تھا نا تب تب کیے تو پہلا پیار کام مام سے تو ادھر ادھر تب نکل گی ہوں گا آپ کا سارا فکر صدری ہوگا کانسی پڑھائی کانسی کالیج کانسی شکر حساس لے رہا تھا شکر حساس لے رہا تھا بھائی فل محبت بلکل اور مجھے ریلیز that I am I love her I realized that this is who I am this is who I am and I loved her اور میں نے اس کو اتنا پیار کیا ہے اتنا پیار کیا ہے کہ میں اب شاید وہ سوچ کے خود ہل جاتا ہوں پیار کی شدت کم ہوئی یا ویسے ہی ابھی تک نہیں پیار مچہوں کا پیار تھوڑا سا کہ آپ کہتے ہیں جا رہی ہے تو میری یہ کہا جائیں گی یا دیکھو وہ جو پیار تھا نا وہ I guess وہ ایک ڈیفرنٹ پیار تھا وہ ایک بہت پیار اب مجھے پیار کی شاید کچھ اور معنی سمجھانا شروع ہو گئے سو اب مجھے سمجھ آیا ہے اور یہ میں بہت لوگوں کی میں نے باتیں بہت پڑے رکھے لوگوں کی بہت بہت evolved لوگوں کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سو اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ پیار جو ہے is not a relationship it's not like کسی کے ساتھ آپ ہیں تو پیار ہو رہا ہے پیار is a state of being it's not a relationship you are love آپ you don't fall in love you are love تو آپ کا state of being ہی پیار ہے so آپ جس بھی انسان سے ملتے ہیں آپ اس کو پیار ہی دیتے ہیں اور وہ والا پیار نہیں pretend پیار like genuine پیار and پیار means what پیار means that you understand that you and them are part of the same whole کہ اس کو تکلیف ہوگی تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی چاہے وہ روڑ پہ چلتا ہو چاہے وہ آپ کو راستے میں کوئی ملے چاہے وہ آپ کا مریض ہو چاہے وہ آپ کا family ہو everyone is connected to you and all of your parts of the whole once you understand that then you become love یہ پیار تو ہو گیا وہ والا پیار ایک پیار ہو گیا سروت والا پیار میں ایک اور بہتا دوں خلیل جبران کہتا ہے خلیل جبران کہتا ہے کہ think not that you can direct the cause of love think not that you can direct the cause of love for love if it finds you worthy directs your cause کیا بات ہے تو پیار جو ہے سمجھو پیار خدا ہے in a way پیار خدا ہے that's another name for Allah پیار خدا ہے پیار ایک state نہیں ہے جو ہمیں ہو رہے ہیں it is it is an entity by itself and it's one of the it's probably the strongest force in the universe یہ جو آپ یہ جو آپ اتنی amazing technology دیکھتے ہیں around you میں اس کی بات کر رہا ہوں سات کی بات کر رہا ہوں درختوں کی بات کر رہا ہوں the technology of the human body is the most advanced technology on the planet and i can tell you because i'm a technician of the human body this technology this technology is light years ahead of our technology یہ کچھرا ہے اس کے سامنے this technology is کھرمو 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 years ahead of this technology because یہ اللہ کی technology ہم شہد یہاں تک کبھی تک نہیں پہنچ سکتے تو اتنی amazing technology پیار کے علاوہ نہیں بن سکتی آپ کہہ رہے تھے نا آپ نے کیسے acting بھی کر لی اور surgery بھی کر لی passion تھا تو کینیا تو سوچو اتنی amazing technology کو بنانے کے لیے passion کے علاوہ نہیں تم نے یہ جو بنائے چھوٹا سا کتنا passion تھا تو یہ نظر آ رہے مجھے تو سوچو یہ بنانے کے لیے کتنا love اور کتنا passion چاہیے ہوگا technology تم جب برے دل سے کوئی چیز بناتے اچھی بنتی ہے نہیں بن سکتی جب فلکل بھول جاتے سب کچھ بنا رہے تو یہ کیا چیز ہے جو بنائی ہے تو وہ کس عالم ہوگا عشق کے کس عالم میں مبتلا ہوگا ہم سے کہ اس نے اتنی amazing چیز بنا دی اور ہمارے لئے اتنی amazing جہان بنا دیا اور love اگر نہیں ہوتا تو یہ amazing جہاں چلی نہیں سکتا ہیٹ تو چیزیں توڑتی ہے ہیٹ تو چیزیں خراب کرتی ہے انسان کا سسٹم تو بہت چھوٹا سسٹم ہے nature جو ہے اور nature کی جو brilliance ہے that level of brilliance can only come from love so the strongest force in the universe is love and love is not a relationship it's a state of being سر یہ کیا پڑ میں جب ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا آپ آئیں گے یوں بڑے ڈراما کریں گے پھر مل جائیں گے آپ سیدھے ہی ہوگا اور چھلانگ مار دی تو وہاں سب چھلانگ مارتے ہیں یا آپ ہی نہیں ماری سر بیچ میں نہیں نہیں لوگ چھلانگ مار رہے تھے اچھا مار رہے تھے سو چھلانگ مار رہے تھے and جب ہم سوچسل this is this july in switzerland so ہم سال میں ایک دفعہ میرے جو ڈاؤ کے دوست ہیں ایک ہے عمر حیرکر اور ایک ہے انام احمد تو ہم ڈاؤ میں ساتھ ہوتے تھے تو جب ڈاؤ میں ساتھ ہوتے تھے پیسے نہیں ہیں ادھار کی سگرٹ ہیں جالی چشمے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سالی چیزیں کریں اب الحمدللہ اللہ نے عزت بھی دے دی ہے تھوڑے بہت پیسے بھی دے دی ہے اور وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور میرے پڑے بھائیوں کی طرح ہے سو ہم سال میں ایک دفعہ ضرور ملتے ہیں جنلی ہم یورپ ہی جاتے ہیں سو ایری یار ہم بوئی سٹرپ سو اس دفعہ جب ہم بوئی سٹرپ کیا تھے تو ہم سلسلن میں تھے سو میں اور ہم دونوں بہت ایڈوینچرس ہیں سو ہم نے بولا کہ یار جب پہلی دن میں زیورک میں گیا برلین سے سروت اور میں برلین 20 فٹ گہرا دریہ ہے گرین کلر کا پانی 20 فٹ گہرا دریا اور you could see the floor اور floor بھی beautiful پتھروں کی بنی رہی اور اس میں مچھلیاں جو تہرہی ہیں اور نظر آرہی ہیں اور پانی ایسا گرین ایسا لگ رہا ہے کہ لیگو پانی اوف آئی ایڈوینچرس میں تو جانے ہے I need to swim in this water اور پھر ہمارا زیورک میں ایک دن تھا پھر ہمارا اٹینری بڑی tough تھی سو پہلے دن ہمارا نہیں ہو سکا پھر ہم نے plan کیا کہ یار اس دن ہم کریں گے سو ہم تیاری کے ساتھ گئے تھے کہ جہاں بھی موقع ملے گا ہم چلانے گا جہاں بھی جو بھی ہم چلانے گا جہاں موقع ملے گا ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہم انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ کہاں چلانگ مالے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی سو دن ہم نے کیا کیا کہ ہم train میں اپنے suitcases وارے سارے ہم planning کر کے گئے تھے وہاں تو online سا پتہ چل جاتا ہے تو ہمیں lockers مل گئے وہاں ہم نے اپنے بڑے بڑے suitcases رکھے bags اپنی چڑھیاں رکھی پھر ہم نے جیسی پھر ہم نے دیکھا میرے دوست نے کہا یار دیکھو فاد وہاں لوگ بریچ سے جم کر رہے جب ہم گئے وہاں میں دیکھا تو وہاں سے واقعی بریچ سے لوگ جم کر رہے اور میں بولا یار یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو وہاں تو ڈیم ہے اتا تیز پانی تو مر جائیں گے تو میرے دوست نے بولا کرنا ہے یہ دردی تھے یہ جا کے لگ سکتا ہوں نہیں لگ نہیں سکتا بڑا پتھر وطھر تھے پتھر پہ لگ سکتے تھے بڑا وہ پانی اتا تیز ہے اور وہ پانی میں آپ swim کرنا وہ پانی اتا تیز ہے وہ لے کے بھا کے لے جائے آگے پتہ نہیں کیا ہوں کچھ پتا نہیں ہمیں پہلی دفع ہے جو لوگ کر رہے تھے وہ تو کرتے رہتے ان کا تو گھر ہے وہ تو بچپن سے کر رہے ہمیں کیا پتا کیا ہے بٹ میرے دوست میں نے سوچا کہ یار رب ہے تو کرنا ہے بس اس کے آدم گئے اپنے چینج ویل کر کے آئے کھڑے ہوئے اور میرے دوست پہلے جم ماری اسے جم مار لی اسے جم مار لی اور پھر وہ سائیڈ میں پھر کیا ہے وہاں سے چل کے باپس روڈ پہ آتے تھے اسے میرے دوست نے پہلے چھلانگ مار لی سائیڈ گانا ضروری ہے چھلانگ بارنے کے بعد کیونکہ آپ نے کیلے پکڑنی وہاں ورنہ آپ کیسے آئیں ورنہ آپ نکل تیرتے ہی رہیں گے آپ نے آپ نے سویم کر کے سائیڈ میں آنے کیل کو پکڑنا ہے ورنہ وہ آپ کو آگے لے جائیے ایک دو میل آگے لے جائیے so you have to be quick and you have to reach the side wall otherwise it'll take you forward so میرے دوست نے چھلانگ مار کے واپس آگیا اب وہ کہہ رہے چلو تم بھی چھلانگ مارو اب میں گیا میں کھڑا ہوا تو میرا دماغ مجھے کہہ رہا ہے مت مارو میرے دماغ نے مجھے بولا چھلانگ نہیں مارو چھلانگ مارو گے تو کیا پتہ تمہارے ہاتھ نہ چلیں کیا پتہ ہاتھ نہ چلیں سویمگ تو آتی ہے مجھے بٹ کیا پتہ ہاتھ نہ چلیں اور اگر ہاتھ نہیں چلیں میں ڈوب گیا ہے تو کوئی سٹیوب بھی نہیں ہے کوئی بولانے والا بھی نہیں ہے آپ نے مرزی سے چھلانگ ماری ہے آپ نے مرزی سے چھلانگ ماری ہے so میرا دماغ کہتا ہے مت مارو مت مارو یہ ہو سکتا ہے بیک میں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ سکتا ہے and then my friend said jump first think later اسے پر اپنی ناغ بڑھ کرو چھلانگ مار دو and then میں نے پھر بھی ایک منٹ اور لیا اپنے دماغ کو سمجھانے کے لئے then I realized کہ دماغ کو نہیں سمجھا سکتا میں وہ بکواس کرتا لے گا so میں والا ناغ بڑھ کری رہنے چھلانگ مار دی and I said I'll leave it to my body and sure enough my body took me through I landed beautiful went in cold as hell loved it I still remember that feeling I was in go down green all around you تھنڈا پانی بھال گرمی تھنڈا پانی and then you come up amazing پانی کے اندر وہ بال تھا پانی کے اندر جوش تھا اور اتنا مزیدار پانی پانی ہی different الگی پیس تھا وہ الگی پانی تھا وہ پانی کے اندر اتنا تیز تھا تو وہ پانی بھی carry کر رہے مزے سے swim کر رہے وہاں سائیڈ جانا بھی تا مشکل نہیں لگا تیکھنے خوبصورت experience تھا لوگوں کیا ہو گئے تھا چانک یار جتنے کامنٹ یار دیکھو وہ کیتنا رکھی ہوتی ہے ہمیشہ لوگوں نے آپ کے لئے کہ یہ ہیلے جھوڑے تو شروع کریں میں دو تین چیزیں آپ کے دیکھیں لوگوں نے بہت زیادہ کام انہوں نے انیلائز کیا کہ اتنا بھی کیا کر دیا انہوں نے یار دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے جو سیڈ بات یہ ہے ہمارے ملک کا حال ہے ہی اس لئے کہ ہمارا mindset ایسا ہے you see because لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتے اپنے experience کو نہیں جاننا چاہتے بس ایک جو بتا دیا اسی zone میں رہنا چاہتے اسی sphere میں رہنا چاہتے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا so ہمارے mind unfortunately یہ بہت سارا ہے کہ کوئی اپنی زندگی سے experience خود نہیں جانا چاہتے کہ reality واقعی ہے کیا مجھے بات آپ کو لگتا ہے آپ ٹھیک جو چیز آپ کو لگتا ہے آپ ٹھیک کر رہے پھر لوگوں پرواہ کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں جو سوچ نہ سوچیں وہ بھائی ان کو اپنی کونی سے کمر کا نہیں بتا ان کی کون سنے گا اگر ان کی میں سنوں گا تو اگر اگر بیوکوفوں کی آپ سنیں گے تو سب سے بڑا بیوکوف کون ہوا وہ تھوڑے بہت جو بیوکوف ہیں مطلب اگر بیوکوفوں کی آپ سنیں گے تو سب سے بڑا بیوکوف کون ہوا خود ہوا انسان there you go there you go تو میں تو اپنی جرنی لف کر رہا ہوں and at the same time I'm very grateful to Allah کہ مجھے موقع ملتا ہے اپنی کہانی سنانے کا تو میں نے اپنی کہانی سنائی آپ نے سنی آپ کو مزا آیا آج ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں I'm just telling my story کہانیاں بناتے ہیں کہ لوگ سن سکے نہیں کہانی تو کہانی اسے ایکسپیرینس کو انجوایاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں مجھے کچھ چیزیں اپنی یاد آنے لگ گئی میں اس میں بھی چلا گیا کہ ایکسپیرینس کتنا مزے کا ایکسپیرینس ہوگا اپنی کہانی سنا رہا ہوں میں کیونکہ کہانی لکھی تو اللہ نے اور یہ بیوٹیفل کہانی لکھی ہے میں صرف کیمرہ ڈال دیتا ہوں magic تو ہو رہا ہے اچھا ایک طرف یہ personality ہے جو بھی آپ سامنے بیٹھے ہیں soft amazing ایک طرف بہت فوکل اور بورڈی بولتے تھے چاہے وہ عمران خان والے شیم ہو اور چاہے وہ فیروز خان کے لیے آپ نے ایک بڑا خوبصورت سا word بولا تو دوسری طرف یہ personality بھی ہے تو وہ اس personality سے آپ کہیں damage ہوتے ہیں نہیں دیکھنی بولتیتا ہے نہیں میں تو دونوں same ہے جو آپ نے خطاب ان کو بھی دیا فیروز خان کو جو آپ نے پچھانک پھر آپ نے عمران خان کے لیے بھی آپ کہتے ہیں کہ سب نے چھوٹ دیا ان کو لیکن کہیں نہ کہیں آپ ابھی آپ کے آس پاس ہے دیکھو یہ وہی چیز ہے وہ رومی نے کہا تھا be as you are appear as you be as you appear مطلب ایک ہی ہونا چاہیے کوئی call of fail میں تضاد نہیں ہونا چاہیے مطلب جو مجھے نظر آتا ہے جو میں سمجھ آتا ہے میں بول دیتا ہوں مجھے نہ کسی سے ڈر ہے اب خیر تھوڑا سا ڈر ہو گیا ہے بکر آپ خطرناک ہوگی یہ چیز ہیں مطلب اب is actually physically become dangerous تو مطلب نہ ہمارے پاس کوئی مطلب ایک شہری کی ڈھال قانون ہوتی ہے ایک شہری کی ڈھال قانون ہوتی ہے جب قانون ختم ہو جاتا ہے تو شہری بالکل exposed ہو جاتا ہے ہاں بچے بھی ہیں بی بھی بھی ہیں گھر والے بھی ہیں اور پھر thoughts آپ کی وہی ہیں thoughts میرے ہیں چاہے آپ نہ بھی بول رہے ہیں نہ بھی بول رہا ہوں thoughts میری وہی ہیں بھئی دیکھیں بات سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں میں کیوں ٹھیک ہے لوگوں کو اختلاف ہوگا پر جب میں عمران خان سے یا قاسم کے اببہ سے ملنے گیا تھا اوکے یہاں تو بول سکتے نا ہاں ہاں نہیں کوئی شروع جب میں عمران خان سے ملنے گیا تھا تو ہم لوگ رابرٹ فروسٹ کی بات کر رہے تھے can you imagine پاکستانی پولیٹیشن رابرٹ فروسٹ کی بات کر رہے مطلب جب میں کلاس سکس میں تھا تو میں نے ایک ایک پویم پڑھی تھی a walk in the foot زندگی کے لئے آپ کو متاثر کر لیتی ہیں پھر آپ کی حصہ بن جاتی ہے اس میں رابرٹ فروسٹ نے بولا i was walking in the woods and i saw a fork in the road i saw a fork in the road fork in the road is like two ways converting جیسے fork ہوتا ہے نا اس کے دو ہوتا ہے تو road میں ایک fork تھا دو راستے نکل رہے تھے ایک جگہ سے and i took the road less traveled and that has made all the difference اور جو میں نے پڑھا تھا نا میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا یہ اللہ ہی چیزیں بھیجتا ہے نا نے آپ سے وعدہ کیا i will always take the road less traveled اور آج میں جہاں بھی ہونا it's because i always took the road less traveled اب آپ میرا surprise سوچیں میں بیٹھا ہوں عمران خان کے سامنے and he quotes the same thing about robert frost میں بولا یاد میں بولا میں یہ میں بولا this is one of my driving principles in life and this was one of his driving principles in life سمجھیں آپ آپ mindset سمجھیں سوچیں ایک بندہ بچمن میں اس کی ساری اس کی پوری زندگی story line اس کی وہ ہے اور سامنے ایک بندہ جو بیٹھا ہوا ہے جسے ہم پاکستانی politician کہتے ہیں اور اس نے دکھا بھی دیا نا اپنی زندگی اس نے آپ کو کر کے بھی دکھا دیا نا پھر پھر وہ کیا کہتا ہے کہ پھر وہ بات کر رہے تھے ہم لوگ پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ بتاؤ کہ یہ جو عربی بددو تھے جو ریگستان میں رہتے تھے جن کے پاس کوئی resources نہیں تھی population بھی سہرہ کے اندر بہت کم ہوتی ہے ان لوگوں نے دس سال کے اندر greatest empires in the world the Persian and the Byzantium Roman Empire کو کیسے ہرا دیا مطلب ایسی بات ہے کہ یہ افغانی جو ہیں امریکہ کو اور چائنہ کو ہرا دیں it just doesn't make sense یہ کھان نے کھا یہ میں ایک ایک دے رہا ہوں چین اور امریکہ کی بات وہ کہہ رہا ہے کہ Byzantium Empire اور اور جو Persian Empire تھی اس کو مسلمانوں نے دس سال میں دس سال میں of the prophets I think passing away within 10 years they had defeated the Persian and the Byzantium Empires the superpowers of the world یہ کیسے ہوا he said کہ یہ ایسے ہوا because it was a revolution of the mind اور اس کی اس بات کے بعد مجھے سمجھ آئے کہ یہ جو ازادی کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی فیزیکل ازادی کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے ذہنوں کو ازاد کرنے کی بات کر رہے ہیں تم سمجھ رہے ہو یہ ذہنی ازادی کی بات کر رہے ہیں اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سے تم ڈائریکٹلی جڑے ہو اللہ سے تم ڈائریکٹلی جڑے ہو اور سورس جو ہے وہ اللہ ہے اور دینے والا بھی اللہ ہے سر انجکت تو چلا گیا ہے let me finish let me finish سورس بھی اللہ ہے اور دینے والا بھی اللہ ہے اور اللہ سے تم ڈائریکٹلی جڑے ہو so in a way تم unlimited ہو اور the only thing that limits you is your mind free your mind believe in yourself and give it everything that you've got جو آج میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو تم سوچو اور یہ تو اس نے اپنی زندگی میں کیا کہا کوئی لاہور کا بچہ کہاں پہنچ گیا ذہنی حضار talented بھی نہیں تھا اس نے کتنی محنت کی because he believed that he could do it اور اب سوچو اور میں نے چیز زندگی میں realized کر لیا that the greatest resource in the world is not oil is not diamond is not money the greatest resource in the world is a trained mind تو Steve Jobs کو دیکھ لو Steve Jobs کو دیکھ لو ایک آدمی تھا کتنی بڑی billion dollar industry بنا دی ایک آدمی تھا trillion dollar industry بنا دی so the greatest resource in the world is a trained mind سر زہنی آزادی دی گئے ہیں پسی بھو تو سنتو لنا تو یہ جو آدمی تھا پاکستان کی 240 million population is 70% youth ہے تو سمجھو 180 million لوگوں کو وہ یہ کہہ رہا ہے 180 million لوگوں کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کھل کے کھیلو آخری بال تک کھیلو مطلب میں دیکھتا تھا کہ میرے جو technicians ہیں young young لڑکے وہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کر لیں گے ہم کر لیں گے imagine اگر ہم 180 180 million لوگ یہ سوچ لے کے آگے بڑھتے تو ہم کہا پہنچتے ہیں do you understand یہ وہ تھا جو قوموں کو بناتا ہے لیکن اکدم سے کیا ہوا suddenly آپ نے بتا دیا کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ zero ہیں آپ جو تھے ہیں آپ وہی رہیں گے آپ وہی مریں گے آپ سر جکائے چھپ چاپ رہیں کام کریں اور مر جائیں you do not matter imagine کتنا ظلم ہوا ہے اس نیشن کی collective consciousness کے ساتھ کتنا کہاں ہم take off because دیکھو میرے clinic میں شاید 20 بندہ ہے لیکن مجھے یہ بھی نہیں بتا کہ میرا guard کیا کر رہے تو یار ایک آدمی تم اپنے چھوٹے سے office میں نہیں بتا سکتے کہ تمہارے سارے employees کیا کر رہے ہیں تو ایک آدمی ملک کیسے control کر سکتا ہے پورا leader جو ہوتا ہے نا leader کا کام inspire کرنا کرتی قوم اور اس رول کے لئے وہ perfect تھا to get it now all of a sudden آپ نے پورے nation کو بتا دیا ہے جب تو باپ بچے کو بلتا ہے تم نا کارا ہو useless ہو یہ ہو وہ یہ جو بلیف آنا آپ کو یہ چاہیے تھا اور میں بتاتا ہوں دیکھو دنیا میرے پاس آتی آپ پرائیٹ کرانے مطلب میرا جیسا آدمی بھی inspire ہو کہ اپنی زندگی میں positive changes دیکھ رہا تھا اس کی philosophy کو follow کر تو وہ خراب تو نہیں دیکھا رہا تھا دیکھا رہا تھا سوچو اگر آپ 170 million youth کو perfect ایسی inspiration دے دی تو کہاں پہنچنے یہ تری آئے گی کوئی ہے آپ سی کے چانسے تیکھو I don't know it depends جو اللہ کا فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کا فیصلہ وہی ہوگا and as long as there's Allah there's hope I don't know but right now I feel Pakistan کے جو challenges ہیں اور جو Pakistan کا governing system ہے وہ بہت warped ہے اور اس طرح چلے گا تو Pakistan تو بالکل ترقی نہیں کر سکتا because Pakistan میں it's very hopeless right now آپ کا business ایک ہو ہے inflation سے دیکھو ہر کو ایک 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 ہوا ہے ہر کو ایک ایک ہوا ہے everyone because buying power ختم ہو گئی ہے prices بڑھ گئی ہیں لوگ afford نہیں کر سکتے ہیں آپ کی prices بڑھ گئی ہیں آپ 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 اپنے سٹا کو دیکھتے ہیں آپ نے پاکستان میں ہو رہا ہے is something called stagflation تو stagflation یہ ہوتی ہے کہ income نہیں بڑھ رہی ہے expenses بڑھ رہے everything is increasing so it's become very difficult and it's become and and اب تھوڑا سا ایک hopelessness اس لی آرہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح rule of law ختم کر دیا fundamental rights ختم کر دی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی authority آپ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کہ جس پہ کوئی rules apply نہیں ہوتے وہ جو اس کی مرضی ہے وہ کرتے ہو یہ بادشاہات ہوگئی نا بادشاہات میں ایسی ہوتا تھا تھا نا کہ اچھا بادشاہ آگئے تو بارے نہیں آرہے ہوگئے برا بادشاہ ہے تو سب کی لگ گئے برا بادشاہ جسے روم میں ہوتا تھا ختم کیوں برے بادشاہ آگئے چار پانچ اتنے برے بادشاہ ہے کہ اتنی بڑی ایمپائر ختم ہوگئے سیسی تو ڈیموکریسی ہوتی ہے نا کہ وہ ایک آدمی کے اوپر ڈیپینڈنٹ اور ایک پوائنٹ اوویز ڈیپینڈنٹ چیزیں ختم رہے خود سوچا آپ نے کبھی کہ اپنا طرح سے لے جا سکتا ہوں ایکٹنگ تو شاید لے جائیں نہ لیکن جو کام آپ سکل دیکھو میں اب بتاؤ کہ میں جیسے مجھے کہا جا رہے کہ آپ چپ چاپ رہے ہیں لوگ بتا رہے ہیں چپ چاپ رہے ہیں کچھ نہیں بولیں سر جکائیں بس پیسے کمائیں پارٹی کریں اچھی لائیف گزاریں فیملی کا خیال رکھیں سر جکائیں چپ چاپ رہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ پیسے کمانے تو یہاں پارٹی کرنے بھی یہاں نہیں آیا تو جہاں پارٹی یہاں کیا پارٹی یہاں کیا کالٹی لائیف ہے کالٹی لائیف تو بلکل ٹھیک ہے پارٹی اور جم بارنا کچھ بھی وہاں کے جو مزہ ہے وہ یہاں تو کسی مقصد سے آئے تھے تو اگر یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ چپ چاپ رہے ہیں اور آپ سر جھکا کے پیسے کماتے رہے اور پارٹی کرتے رہے اور لائیف جیتے رہے تو اگر یہی کرنا ہے اور غلاموں کی طرح واپس آیا تو ابھی میں تمہارے پاس ہی ڈرائیف کر کر آرہ تھا اور میں ہی ساری فیمیلی باہر رہتی ہے میں پاکستان لیکن ہم تو پروفیشنل ہمارے بندوکے تھوڑی ہم لڑ تھوڑی سکتے ہم تو آواز اٹھا سکتے لیکن اگر ہماری شیلد کانون کانونی نہیں کوئی بھی اٹھا کے لے جائے آواز تو وہ اٹھا ہی نہیں سکتے آپ بند کر دے آپ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو یہ تو پھر آب مجھے مار والی بات ہے سمیت بالکل ڈسارٹن ہو گیا تھا سوچتے باہر بھی سوچتے پھر ابھی میں شیگر سے آیا ابھی ہم نے لاہول میں کانفرنس کرائی تو گورے پاکستان آئے پھر مجھے یہ ریلائز ہوا کہ یو نوال ہریری کے کتاب ہے سیپین بہت بیوٹیفل کتاب ہے آپ سب پڑھیں اگر پڑھ سکے تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں اس کا کانسپٹ یہ ہے کہ پاکستان اگزیس نہیں کرتا امریکہ اگزیس نہیں کرتا christianity judaism اگزیس نہیں کرتا یہ کب اگزیس کرتا ہے میں اگزیس کرتا ہوں آپ اگزیس کرتے ہیں پاکستان اگزیس نہیں کرتا پاکستان is a کانسپٹ and if enough people believe in that کانسپٹ then it becomes a reality یہ جو زمین آج ہے آج سے 80 سال پہلے انڈیا تھی 1000 سال پہلے کچھ اور تھا million سال پہلے کچھ اور تھا اس زمین کے لئے جو ہم لڑنے مر رہے ہیں وہ تو پاکستان نہیں ہے پاکستان کون ہے پاکستان وہ سارے لوگ ہیں جو پاکستان میں believe کرتے ہیں اور پاکستان exist ہی اس belief کی ویسے کرتا ہے کہ پاکستان ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے جو لوگ ہیں اور میرا جو ملک ہے وہ یہ زمین نہیں ہے میرا جو ملک ہے وہ یہ سارے لوگ ہیں کیا بات ہے اور میری ذمہ داری یہ زمین سے نہیں ہے میری ذمہ داری اس ہر انسان سے جو پاکستان میں یقین رکھتا ہے and so then I realized کہ شاید میں بہت ڈسارٹن ہو کے پروٹیسٹ کر کے جانا چاہ رہا تھا but I feel that مجھے اللہ تعالی نے اس ملک میں ان لوگوں میں اتنے سارے گفٹ دے کے کسی وجہ سے پیدا کیا ہے and there is a purpose to me this team میں مجھے کیوں ڈالا ہے کیس اور team میں کیوں نہیں ڈالا if he has put me in this team then there is a purpose and I want to تو اب آخری دن تک لڑیں گے اس team کے ساتھ ہاں because اور زندگی میں پیسے بھی کمال لی ہے پارٹی بھی کر لی سب کر لیا چیزیں اچھی ہے but meaning بہت ضروری ہے زندگی میں life میں meaning بہت important ہے اگر آپ کی زندگی میں meaning نہیں ہے نا آپ کی زندگی بکار ہے لیکن دیکھیں نا آپ ہنڈرڈ ملیون ڈالر کی یارٹ بھی لے لیں کیا کریں گے اس کا مجھے یہ ریلائز تب ہوا تھا جب مجھے بہت سویس وچ کا تو میں پہلی گاڑی سے پہلے جاتا بسوں میں تھا پہلی گاڑی خریدنی سے پہلے پہلی سویس وچ خریدی گاڑی جتنی مہنگی تھی بہت میں گاڑی کو جائے وچ خریدی جاتا بس مدال لگے سویس وچ خریدی رائی and so I really wanted گاڑی گاڑی آج ہی ٹھیک ہو جاؤ گاڑی آج ہی ٹھیک نی ہو گاڑی آئی ٹھیک نی بہت بہت سویس وچ مہنگی پہلی مہنگی پہلی مہنگی ملا میرے اندر چھت تھا جو امٹی سپیس تھی گاڑی نہیں بھر سکتی سو سو then you realize جو material چیز ہوتی ہیں یہ صرف یہ صرف ایک حد تک ہے وقتی خوشی بہت تھوڑی سی دیتی ہے there is something deeper in life اور اسی لئے کوئی بھی material چیز ڈیزائن ہی نہیں ہے گوڑا اڑ سکتا ہے نہیں اڑ سکتا اسی لئے کوئی بھی material چیز ڈیزائن ہی نہیں ہے to give you lasting satisfaction lasting peace lasting happiness that must come from somewhere else and i think i have now realized that the goal of life is in serving others and in serving others all your needs will be met so i think that is what i understood پیسہ چیزیں جب آج آتی ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ یار okay fine but it's nice to be comfortable but it only goes so far doesn't go all the way something else is needed کیا بات ہے آپ کا کوئی ایسا life lesson جس سے آپ کی زندگی change ہوئی اس بک کے علاوہ جیسے آپ کے لئے وہ تھا ایسا hard time لوگ اگدم سے ہر time ڈی موٹیویڈ ہو جاتے ہیں جیسے آپ کا ڈیوورس پہ ٹیک کیا ہے یہ کس طرح آپ لیتے ہیں اور اگر ہو رہی ہیں ڈیوورس بھی ہو رہی ہیں لوگ اس کے بار ڈیسا ہوتے ہیں زندگی روک جاتی ہیں آپ اس پہ کیا کہتے ہیں جاتے ہیں جب پہلی دفعہ سروت اور میرا اپ بریک اپ ہوا تھا اس وقت میں 25 26 تو سروت چلی گئی تھی میں بلکل ہی دیسٹروی ہو گیا تھا میں زندہ لاش کی ترہ تھا اور ان ان تیار تیار میں 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 15 عوض میں میں 15 عوض میں میں بچے اور میں جو بھی کرتا ہوں دل سے ہی کرتا ہوں مجھے کبھی باقی کے کون غریب اس مار سب جو کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں جب میں اس سے ملا میں اتا بروکن تھا اتا بروکن تھا میں اس کے ساتھ تھا اور پھر ہی مارید ہی میرا فرس وائی پندرہ سال بڑی تھی تین بڑی تھی تین بڑی تھی میں چھبیس سال کا تھا پھر میں گھر چھوڑ دیا میری فیملی کی وجہ سے برکپ مجھے لگتا تھا ہوا ہے میں گھر چھوڑ دیا اور میں گھر چھوڑ دیا میں جب ہم بڑی فیملی پھر بچہ لوگ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں تو ایک ریسپیکٹ ہے کہ یہ ڈاو جا رہے ہیں اب جب 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 یہ بہت ہی کوئی ایسلیس ہے دیکھو پڑ بھی نہیں سکتا اس لئے اس نے میری لڑکی سے شادی کر لی بکو اس کو ہمیں تو میسے کہتا تھا کہ یہ مسقابل نہیں ہے کہ سرجن بنے پڑھنے لکھنا نہیں ہے اس کو تو بس پارٹی کرنی ہے اور یہ کرنے ہے تھا ایسا کچھ نہیں اگر موسم ویسا ہوتا تو یہ درخت تو نہیں ہوتا کیا بات ہے تو جو آپ ہیں وہ تو نظر آ جائے گا بارش ہوئی ہے تو درخت نکلے بھائی بغیر بارش کے تو درخت نہیں نکلے بھائی سو وہ تھا تو یہ ہوا ہے ورنہ نہیں ہوتا سو اس ٹائم پہ مجھا ہی لیلی ڈیگ دیپ بکہ اپنے گھر پہ بھی نہیں رہ رہا ہوں پیسے بھی نہیں ہے شادی بھی ہو گئی ہے اس کے گھر پہ رہ رہے ہیں اس کے بچے بھی ہیں وہاں پہ سو ٹیفیکل ٹائم پہ میں نے سبل ہسپتال میں ریزڈنسی جوائن کری بارہزار بھائی میں تنخواہ ہوتی تھی بسوں میں جاتا تھا وہ بھی پھر اس کے بعد وہاں سے جا کے لائیبری جاتا تھا صبح سبل ہسپتال میں جاپ کرتا تھا نو بے سے لے کے ایک بہے تک ختم جاتا ایک بہے اس کے بعد میں سی پی ایس پی لائیبری جاتا تھا وہاں رات میں دس بہے تک پڑھتا تھا جو میری فرس وائی تھی وہ کھانا بجواتی تھی انہوں نے بڑا خیال رکھا but that was a very defining moment for me because I had to really dig deep in اور جب جیسے ابھی میں ان لوگ کو بھی بتا رہا ہوں کہ at this point in your life when you're very young آپ کے بڑے سوال ہوتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ نے آپ کو پروف نہیں کیا آپ کو پتا تو ہے کہ آپ یہ ہو پر آپ نے پروف نہیں کیا اور دنیا کو تب نظر آت دنیا کو نہیں بتا آپ اندر سے کیا ہو جب تک آپ نظر نہیں آئے گا ان کو نہیں سمجھ جائے گا so وہ بھی نہیں تھا تو خود پہ بھی questions بہت تھے کہ یار کیا میں واقعی اس کابل ہوں جو میں سمجھتا ہوں میں ہوں you know so that was a defining time لیکن mashallah اسی وجہ سے جو میں نے residency civil hospital میں کری تو میں یہاں رہا ساکتا ورنہ میں امریکہ چلے جاتا so that was a very defining time for me and that was a life changing time for me اس نے مجھے سکھایا بھی بہت بڑی تھی بہت مچور تھی سمارٹ تھی بہت انٹیلیجنٹ بھی تھی اور اکومپلیسٹ بھی تھی اس نے ایم بی ای بھی کیا ہوا تھا ایکنومکس میں ماسٹرز بھی تھی لندن سے اس نے بھی سمارٹ بھی انٹیلیجنٹ تو اس نے مجھے سکھایا وہ بھی اللہ کا حسان تھا کہ اللہ نے مجھے وہاں بھیجا بہت تاکہ میری گرومنگ بھی ہو جائے ایک طرح سے سو آج بھی بہت شکر گزار ہوں اس کا کہ اس نے مجھے گائیڈ کیا بکہ میں تو بلکہ لاؤس تھا 26 سال کا بلکہ لاؤس تھا اور میرے اندر سارے خواب تھے کہ یہ کرنا ہے مجھے ہاتھ میں آج بھی یاد ہے کہ میں ایک دن اتنا رو رہا تھا بکہ سرود بھی چلی گئی گھر والے بھی بولنے یوسلس ہے دل بھی ٹوٹا وا ہے پیسے بھی نہیں ہے فون کرنے کے بھی پیسے نہیں ہے سگرٹ پینے کے بھی پیسے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے گھر والے بھار بھی نہیں جانے دے رہے ہیں میں یاد ہے میں اپنے میرے گھر میں سوفا تھا وہاں میں بیٹھا میں روے جاؤں روے جاؤں میں اللہ سے دعا کری یا اللہ خدا کے واجتے کسی کو میری زندگی میں بھیجتے جو مجھے زندگی جینا تو سکھائے خدا کی قسم میں رو رو کے بھائی مجھے بتائیں کرنا کیا ہے میں سوارہ سے what do I have to do man I don't know what to do tell me what to do اللہ نے کسی کو بھیج دیا I think he sent her اس نے مجھے بہت سکھایا آج بھی مجھے یاد ہے سب کچھ بہت گریسفولی ختم ہوا بہتر ہی سے ختم ہو گیا اور آج بھی آپ ریٹ دیتے ہیں کہ وہ تائی I never spoke ill of her I always میں کبھی اس کے بارے میں مجھے بات نہیں کری زیادہ بات بھی نہیں کرتا ہوں اور میں آج بھی appreciate کرتا ہوں اس نے جو میرے لئے کیا اس نے میرے لئے بہت کیا اس نے مجھے پڑھائی کرتا تھا تو وہ مجھے کھانے بھیجواتی تھی اس کی امی پکا 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 کے کھانے آتے تھے لائبری کے اندر وہ گاڑی ڈروپ کر کے آتا تھا مجھے small things but support بہت کیا اس نے مجھے guide بھی کیا پاکستان میں رہنے کے لئے ورنہ میں نہیں رہتا پاکستان میں میں نہیں ہوتا ہاں because بھئی ڈاو سے graduate کرنے کے بعد تو پاکستان میں وہ رہتے ہیں جو نکم میں ہوتے ہیں باقی سارے تو امریکہ جاتے ہیں میرے تو ساری دوست امریکہ میں تو فری فیملی امریکہ میں سارے cousins of امریکہ میں جب بھی تو کہنا سب بھی کہتے ہیں نکمہ ہے یہ تو امریکہ اس دنی نہیں جا رہا کہ نکمہ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا تو that was the time ایڈ سوچو آج جو میری عزت ہے کس ملک سی وجہ سے آج جو میں پلاسٹک سرجن ہوں وہ کس ملک کی وجہ سے دنیا مجھے جانتی ہے کس ملک کی وجہ سے دنیا میرے پاس آتی ہے کس ملک کی وجہ سے دنیا میرے پاس آتی ہے امریکہ میں شاید یہ نہ ہوتا آج امریکہ سے لوگ آتے ہیں میرے پاس اور علاج کرانے اور پھر اسی لئے میں یہ سوچتا ہوں جب مجھے غصہ آتا ہے اور آج بھی میں یہی سوچا تھا کہ میں آج جو بھی ہوں اس ملک کی وجہ سے ہوں اور جان ایف کینیڈی کی بیوٹیفل بات مجھے آدھاتی ہے ask not ask not what your country can do for you instead ask what I can do for my country